ڈاک مت پتر یعنی کی پوشٹل بیلٹ پوشٹل بیلٹ سے چھیڑ چھاڑ کی خبریں ابھی اس وقت وائرل ہو رہی ہیں اور بالا گھاٹ کا یہ ماملہ ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو راجنیتک دل ہیں انہیں بینا بتائے وہ شٹرونگ روم کھولا گیا جہاں پر ڈاک مت پتر رکھے ہوئے تھے اور ان کے بندل بنائے گئے اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں ایک ویڈیو وائرل ہو گیا اس کے بعد یہ ماملہ کافی اچھل گیا ترہ ترہ کے عاروب بھی لگائے جا رہے ہیں جہاں راجنیتک دلوں دوارہ یہ عاروب لگائے جا رہے ہیں کہ بینا بتائے اس طرح سے چھیڑ چھاڑ کیا جانا اور خاص طور سے جبکہ مدھے پتر میں تین تاریخ کو جو ہے یہ مدگڑنا ہونے والی ہے تو مدگڑنا سے اتنے پہلے کی یعنی کی ستائیس تاریخ کو ہی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ ڈاک مت پتر کا جو شٹرونگ روم ہے اسے کھولا جائے اور اسے اس میں بندل اس کے بنائے جائیں یہ تمام ساری باتیں حالانکہ زلہ کلیکٹر اور جو نرباچہ ندیکاری ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اسے ایک پرکریا کے تحت بندل بنانے کے لیے کھولا گیا تھا لیکن جو راجنیتک دل ہے وہ اس بات کو سوکار کرنے سے انکار کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ بندل مار رہے ہیں اور یہ بندل بنانے کی بات الگ ہے الگ طریقے کی بندل بنانے کی بات ہے کیونکہ ابھی ابھی ایک خبر اور ملی ہے کہ جو پولٹیکنک کالج جہاں کی سٹرونگ روم بنایا گیا ہے جہاں ساری مت پیٹیاں خاص ہو سے جو ایویم ہیں وہ رکھی گئی ہیں وہاں کی بجلی گل ہو گئی اور یہ آشنکہ لگاتار بہت سمیہ سے یہ ویکت کی جا رہی تھی اور کچھ ایسی ہی آشنکہ ہیں جو ہیں بہت بڑی ماترہ میں بالاگھاٹ کی جنتہ ہی نہیں مدی پیش کی تمام جو ووٹرز ہیں وہ یہ آشنکہ ویکت کر رہے تھے جیسے ہی ڈاک مت پتر یعنی کی پوشٹل بیلٹ کے دائرے میں جو کی پوشٹل بیلٹ جو ہے صرف ان کرمچاریوں کے لیے یہ سویدھا دی گئی تھی جو کرمچاری چھناؤ ڈیوٹی میں لگے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ سویدھا تھی کہ وہ ڈاک مت پتر یعنی کی ہم اپنے مطادھکار کا پریوک کرنے کے لیے ڈاک مت پتر کے لیے آویدن کریں اور اس کا اپیوک کریں تاکہ وہ اپنے من پسند امیدوار کو ووٹ دے سکے لیکن اس کا دائرہ بڑھایا گیا اور دائرے میں جو ہے مدی پدیش کے نرواجن آیوگ نے یہ گھوشنا کی تھی کہ اب اس کے دائرے میں بجرگ بھی آئیں گے دیویانگ بھی آئیں گے اور ساتھ ہی اس دائرے میں بیمار وقتی بھی آئیں گے اب یہ بیمار کتنے پتیشت بیمار ہوں گے یا دیویانگ ہوں گے تو وہ کتنے پتیشت دیویانگ ہوں گے یا پھر بجرگ اگر ہیں تو وہ کتنے بوڑھے ہوں گے تو انہیں اس دائرے میں لائے جائے گا یہ بہت زیادہ اسپشٹ نہیں رہا اس لئے بہت سارے بجرگ جو ہیں یا دیویانگ ہیں وہ مددان ستھل ہے وہاں تک جاتے ہوئے بھی نظر آئے پھر انہیں ڈاک مدپتر کی سویدھا کیوں نہیں دی گئی یہ بھی سوچنے کی بات ہے اور اگر ڈاک مدپتر کی سویدھا دی گئی ہے تمام کرمچاریوں کو تو یہ آروب بھی لگتے رہے ہیں جو دبی جوان میں کئی لوگوں نے اپنا نام جاہیر نہ کرنے کے شرط پر یہ بھی بتایا کہ بالا گھاٹ میں بھی کئی کرمچاریوں کو آویدن کے باوجود جو ہے ڈاک مدپتر کی سویدھا نہیں مل پائی سمیے پر وہ ووٹ نہیں ڈال پائے اس کے علاوہ اور بھی بڑی بات مدپدیش سے وہ یہ کہ کھنڈوا میں کھنڈوا جلے میں جو ڈاک مدپتر ہے جس نے پولیس ادھیکاریوں کو پولیس کرمچاریوں کو ووٹ ڈالنا تھا قریب 123 پولیس کرمچاری ایسے تھے جن کے ووٹ 17 تاریخ کو نہیں جو کی تاریخ مقرر تھی مددان کے لئے اس تاریخ کو نہیں بلکہ 20 تاریخ کو ان سے ووٹنگ کروائی گئی ڈاک مدپتر لیے گئے یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہوا جس کے بعد وہاں کے ان تمام انہیں جو جو ووٹنگ ہوئی تھی جو ڈاک مدپتر تھے اسے نرست کیا گیا اب بالا گھاٹ کے معاملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہاں پر یہ معاملہ سامنے آیا ہے گر بڑی کا معاملہ ہے یا کیا ہے یہ تو جانچ کا وشہ ہے لیکن وہ شٹرونگ روم کھولا گیا تو یہ بھی باد کی سیتھی بن گئی اور بی باد کی سیتھی بننے کے بعد کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں کے ڈاک مدپتر بھی جو ہے وہ نرست ہو جائیں ایسی ساجیس تو نہیں ہے یہ بھی آشنگ کا ویکس کی جا رہی ہے کیونکہ اس بار جو ہے سب سے زیادہ جو ناراض تھے وہ کرمچاری ناراض تھے کیونکہ انہیں جو ہے اوپی ایس یعنی کی جو پرانی پینشن یوجنہ جو ہے اولڈ پینشن یوجنہ کو لے کر وہ لام بند ہوئے تھے اور بہت بڑی ماترہ میں ان کی اور سے سرکار کے خلافت کیے جانے کی امید اور آشنگ کا بنی ہوئی تھی ایسی اسطحیتے میں کیا کرمچاریوں کے ووٹ جو ہے وہ انہیں ڈالنے سے بنچت کرنے کے لئے یا پھر ان کی جو خلاف میں ووٹ جانے والے ہیں ان سے بچنے کے لئے یا پھر کچھ ایسا کچھ کر گجرنے کے اسطحیتیاں جو ہیں کہیں اس آشنگ کا سے کہیں اس ساجی سے کہیں اس اومیز سے تمام ساری جو چیزیں تو نہیں کی گئی یہ بہت ساری آشنگ کا ہے حالانکہ زلہ کلیکٹر نے ایک ویڈیو جاری کر کے اپنی صفائی دی ہے اور کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے وہ ایک پرکریہ تھی جو کی گئی لیکن جو جو دل ہے راجنطیق دل ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ انہیں فون پر سوچنا دی گئی سمیہ پر نہیں دی گئی جانے سے پہلے ہی وہ کھول روم کھول لیا گیا جب کھلا ہوا تھا روم تب جو ہے کانگریس کی پتیا سے انبہ منجارے وہاں پر پہنچی اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر وہ کارے شروع ہو چکا تھا تو پھر پہلے ہی کیوں شروع کر دیا گیا یہ بہت سارے سوال ہیں پھر ایک بات اور جو کی شک کو پوری طرح سے پختہ کر دیتا ہے یعنی کہ وہ اس کو ثبوت بنا دیتا ہے یا پھر اس شک کو اور مجبود بنا دیتا ہے وہ یہ کہ ایک ادھیکاری کو سسپینڈ کر دیا گیا نیرواچن آیوک کے اور سے ایسا اگر ہوا ہے تو کیا وہ واقعی گڑ بڑ ہے دال میں کالا ہے ساجیش ہے کیا ہے یہ بہت بڑی جانچ کا وشہ ہے لیکن بالہ ہات کی جنتہ ہمیشہ سے یہ کہتی ہے کہ یہ گوری بھاو کو اگر جیتنا ہوتا ہے تو وہ لائٹ گل کروا دیتے ہیں یا پھر جو مدگرنا میں گڑ بڑی کروا دیتے ہیں یہ ہمیشہ سے آروپ ویپکچ ہے وہ لگاتا رہا ہے کنکر منجارے نے بھی آروپ لگایا ساتھ ہی بہت سارے لوگ یہ بات ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں اس بار کیا نتیجہ ہوگا یہ ڈاک مد پتر شاید تیہ کریں گے ایسا لگ رہا ہے مدی پدیش میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ڈاک مد پتر کے وائرل ویڈیو کے سمبند میں اس تیز پسٹ کرنا چاہوں گا آج بالا گھاٹ کا پوستل بیلٹ کا سٹرانگ روم کانگریز اور ویجی پی کے پتہاتھیوں کو دور بھاس پر سوچنا دینے کے اپرانت ایک انتیس پر سہائے کریٹنیگ آف سر دوارہ کھولا گیا تھا آج جو ہے سٹرانگ روم کھولنے کا اودیش جو سہائے کریٹنیگ آف سر دوارہ بتایا گیا وہ پوستل بیلٹ کی سارٹنگ کرنا بتایا گیا ہے اس میں کسی پرکار کی پوستل بیلٹ کی گنتی نہیں کی گئی ہے پوستل بیلٹ سے سمبندی ساری جانکاریاں پنچنا میں بنا کر کے سب ہی پارٹیز کو شیئر کی گئی ہے سب ہی اس کی جانکاری لیے ہے یہ بتانا چاہوں گا کہ اس پوری کاروائی میں سٹرانگ روم کھولنے سے لے کر کے سرانگ روم سیل ہونے تک نرالہ سنگ بگھیل کرشن گوپال بیسیل یہ کانگریس پارٹی کی طرف سے اپسیت رہے تتہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے بھی نیروہ چن عبیقرطہ اور پرتنیدی اپسیت رہے ہیں اس سمبند میں شفقت خان جو شہر ادیقش سنگٹر منتری کانگریس ان کے دوارہ پر ویڈیو جاری کر کے یہ بتایا گیا کہ بھرامک جانکاری ہونے کے کارن ان کو بعد میں وسط ستی سپسٹ ہوئی اور انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کر کے یہ بتایا ہے کہ نہیں انہیں ریٹننگ آفٹسر دور جو کاروائی کی گئے اس سے وہ پوری طرح سے سنتوشت ہے